بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا حوست عمران مان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی ان ٹی وی اور آج ہم تھوڑا سا سب سے پہلے ڈی پی ان جو ہے وہ اپنی جو ہے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تھوڑا سا سیاسی محول پر بات ہوگی کیونکہ آج پاکستان میں بہت گرمہ گرمی ہے سیاست میں اور پارا جو ہے وہ اوپر نیچے کی طرف آ رہا ہے اتار چڑھاؤ جاری ہے اور اس میں خاص طور پر پاکستانی جو گورنمنٹ اسفیک پی ٹی آئی کی وہ کافی پریشان ہے کیونکہ ایک دو دنوں سے جو پہلے ایم کیو ایم ناراض تھی اب جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو مسلمی کاف ہے وہ بھی بالکل دور ہو چکی ہے کیونکہ جو چودری شجاعت حسین صاحب ہیں اور پرویز علائی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی اتار چڑھاؤ کے بڑے ماسٹر مائنڈ ہیں اور وہ بھاپ جاتے ہیں کہ اگلا سونیریو کیا بنے گا اور یہاں پہ کیا ہوگا اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا ایک توفان ہے جس میں نہ تو آپ کا کوئی پیٹرول کی مد میں ہو یا آپ چینی مافیا آٹا مافیا بلکہ اب تو میں کہوں گا کہ ایک سبزی مافیا بھی جو پاکستان میں ان ہو گیا ہے اور آپ کو کوئی چیز بھی جو ہے وہ چیپ نہیں ملے گی بلکہ وہ اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ اگر آپ میڈیسن کی طرف چلے جائیں آپ سرجیکل کی طرف چلے جائیں سرجیکل کی آئٹمز میں آپ دیکھ لیں وہ بھی انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ایک تھرمومیٹر جو بخار چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہوتا تھا پچاس ساٹھ روپے کا تو آج میرا وزٹ تھا مارکیٹ میں وہی چیز آپ کو چار پانچ سو سے کم نہیں مل رہی خدارہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں بلکل مہنگائی کا طفان وہ والا چلا ہوا ہے کہ یہاں تھمیں گا بھی نہیں اور لوگوں کو بہا کے لے جائے گا اور جس طرح کے کاف لیگ اب ناراضگی کا اظہار انہوں نے کھل کے کر دیا ہے بلکہ ان کے سینیٹر کامل علی آغا نے بھی کہا ہے کہ جس حکومت کے ساتھ اتنی رفاقت رہی جب انہوں نے ہمارے لوگوں کی کوئی کام ہی نہیں کرنے اور ہماری رفاقت کا کیا فائدہ کہ اگلے بندے کو جب کام نہیں ہونا اگلے بندے کی ڈلیوری نہیں ہونی ان کے بھی ایم این ایز ایم پیز کس طرح اپنے عوام کو راضی رکھیں تو انتہائی نالا ہیں اور انتہائی ناراض ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کی رخصتی کا ٹائم جو ہے نا وہ مزید قریب آ رہا ہے کیونکہ کاف لیگ بلکل جو ان سے سخت ناراض ہو چکی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ جو آنے والا وقت ہے بہت سارا کٹھن مراحل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہوگا اور پی ٹی آئی کو بلکل سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح اپنے حمایتیوں کو اور کس طرح راضی کریں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے یہ نہ ہو جائے کہ تمہاری داستانہ ہوگی داستانوں میں اور یہ اس طرح غائب ہو جائیں گے منظر سے اور لوگوں کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ مجھے لگ رہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہاں پہ ان کے ممبران بھی نظر نہ آئیں گے اور یہ لوگ بلکل بھی یہاں نظر نہ آئیں گے اور مجھے لگ رہے کہ یہ بہت جلد ہونے والا ہے ان کے اپنے بھی ان کو چھوڑ جائیں گے اور ان کے جو حمایتی اس وقت ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اور جو اپنا سن سے ہمارے پارٹی ہیں جی ڈی اے وہ بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہے اپنا جمہوری وطن پارٹی بھی دور ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کر لئی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کنارہ کشی کے ساتھ ہی عمران خان کی جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ بھور میں مزید ڈوبنے کے قریب ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کا سیاہ اور تاریخ راتیں شروع ہونے والی ہیں اور یہ ڈوب جائیں گی اب ایک بڑا میرے پاس ٹاپک آج میں نے اس پہ کافی دنوں سے اسے جج بھی کر رہا تھا اور میں دیکھتا ہوں عام روز مرہ زندگی میں کہ ہمارا خاص طور پر جو ایک ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس ملک کا تو اس میں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو عورت جب ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کوئی بھی سیرونٹ ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں کیونکہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو بڑے وہاں پہ آفیسز تائنات ہوتے ہیں وہ ان خواتین کو حراسمنٹ بڑی کرتے ہیں اور ان کی چیزوں جو ہیں وہ بچاری جو ہیں اپنی سروسز کے مطلق کوئی ڈسکس یا ان کی کوئی بقای جات یا ان کی کوئی چھٹیوں کا معاملہ یا کوئی بھی معاملہ ہے وہ اس پر بچاری ہر وقت جو ہیں وہ کنفیوز رہتی ہیں اور وہاں پہ جب پہنچتی ہیں کیونکہ انہی داروں میں تمام مرد جو ہیں وہ تائنات ہوتے ہیں اور وہ نہ وہاں کوئی بات کر پاتی ہیں اور وہاں کے کلیریکل سٹافز اور وہاں کے جو ادرز ان کے بوس بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ سارے مرد ہیں اور آپ کے جتنے سکول میں تائناتیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے وہاں پہ جانا ہوتا ہے ان کے لیے یہ مسئلہ قائم رہتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے جو یہ کلچر ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ بچاری ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہیں اور ان کو حراسمنٹ بہت کی جاتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ کالیجز میں بھی کالیج خواتین کا ہوگا لیکن وہاں پر کلیریکل سٹافز جو ہے وہ سارا ہی مرد تائنات ہے تو ایک تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں اگر حکومت جو دعوے دار ہے ریاست مدینہ کی تو انہیں چاہیے کہ ایک تو جو خواتین کالیج یا اسکولز ہیں وہاں پہ کلیریکل سٹاف بھی جو ہے وہ کم از کم عورتیں تائنات کریں اور وہ ان سے ڈیل کریں اور ان سے ہر جو بات وہ شیئر کریں کیونکہ عورت عورت سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے اور ان کے مسائل کو حل کر سکتی ہے نہ کہ وہی مرد جو ہیں وہ ان کو جب ڈیل کرتے ہیں تو اگر کسی کی میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی بقایا جات ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں تو وہ کلیریکل صاحبان انتہائی انہیں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ انہیں چکر لگوا لگوا کر تھکاتے بھی ہیں اور ان سے آپ جو ہے شام میں ان سے فون وہ گھر میں ہیں اپنی فیملی میں وہاں فون کر رہے ہیں تو یہ عجیب سا ایک منظر بن جاتا ہے ایک بچاری خاتون جو اپنے گھر سے کام کرنے کے لیے جاتی ہے اس کو اس چیزوں کا سامنا بہت ہوتا ہے اور یہ ایڈوکیشن میں میں نے دیکھا ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انوالمنٹ ہے ان کاموں میں اور کچھ کیسز بھی ہمارے پاس آئے ہیں اس قسم کے جن میں کافی شکایات ہیں کہ یہاں کے جو مختلف آفیسز ہیں وہ ان کاموں میں ملوث ہیں اور یہ میں سرکار سے کہتا ہوں کہ اس پہ توجہ کریں اور خواتین کالجز میں بھی اور سکولوں میں بھی کلیریکل سٹاف جو ہے وہ بھی عورتیں تائنات کی جائیں اور بلکہ جو بڑے ہیڈ آفیس ہیں جس طرح کے ایڈوکیشن کے ای ڈیو وغیرہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی کم از کم کلیریکل سٹاف میں بھی عورتیں ہونی چاہیے جو عورتوں کے مسائل سن کے ان کو ڈلیور کریں اور ان کو بتائیں کیونکہ یہ بڑا ہی روز بروز جو ہے اس چیز کا بڑھتا جا رہا ہے رجان کہ یہ ہماری خواتین جو ہیں بچاری وہ تنگ آ کے بعض دفعہ ریزائن کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں اور یہ ایڈوکیشن سرکاری نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پرائیوٹ سکولز میں بھی یہی حالات ہیں اور پرائیوٹ سکول جو ہے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹیچروں کو سیلرییاں کیا دینی ہے چار ازار پانچ ازار بچاریوں سے مختلف قسم کے وہ جو ہے ہربے استعمال کرتے ہیں انہیں ذینی ٹارچر بھی کرتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ پرائیوٹ سکولز میں پرائیوٹ سکولز میں ایڈوکیشن کے جو ہمارے منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب اگر وہ یہ کارنامہ کر جائیں تو میرا خیال ہے کہ تاریخی ہوگا کہ عورتوں کو پروٹیکٹ کیا جائے بلکہ ان اداروں میں اور ان اداروں میں جتنے ایڈوکیشن کی ادارے ہیں پرائیوٹ ہوں یا گورنمنٹ کے ان میں کم از کم کلیریکل سٹافز میں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ عورتیں تائنات ہوں تاکہ وہ عورتوں سے ان کے مسائل سنیں اور ان کو حل بھی کروائیں تاکہ جو ان کا جیو ایک سلسلہ ہے حراسمنٹ والا وہ بھی کم ہو جائے اور عورتوں کے چکر بھی نامو لگوائیں اور اللہ کرے کہ یہ میرا میسیج جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ میں اکیلا نہیں بلکہ اس میں بہت سارے جو میرے ویورز بھی ہوں گے میری اس بات کی حمایت کریں گے کہ یہ میرا ایک اچھا میسیج ہے اور میں نے یہ اچھا ٹاپک بھی آج یہ چنا ہے تاکہ یہ عورتوں کی ایک جو پروٹیکشن ہے وہ ہونی چاہیے اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس قسم کے گندے انڈے وہ نہیں رہنے چاہیے اور ایڈوکیشن سے باہر ہونے چاہیے اور ان کو کم از کم عورتیں وہاں تائنات کر کے وہاں پہ آفیسز بھی جو ہے وہ عورتیں تائنات کرنی چاہیے تاکہ لیے ان کو آسانیاں پیدا ہو جائیں اور آخر میں میں دوبارہ کہوں گا کہ خدارہ اس مہنگائی اس مہنگائی کو روکیں اور پرائم منسٹر صاحب آپ کے پاس اگر دس دن ہے آپ کے پاس اگر سال ہے آپ کے پاس اگر ایک مہینہ ہے اگر آپ کے پاس دو مہینے کچھ ڈلیور کر دیں کوئی ایسی ڈلیوری مار دیں کم از کم اس مہنگائی کو کلین بورڈ کر دیں تاکہ ان لوگوں کو کوئی سکور مل سکے میں خود عوام ہوں میں خود شامل ہوں ہمیں کوئی ذینی سکون مل جائے تاکہ لوگ کم از کم کہیں کہ یار چلیں شروع کے دنوں میں تو وہ نہ کر سکے آخر پہ جاتے جاتے کوئی ریلیف اس قوم کو دے دیں تاکہ آپ کو سنیرے حروف میں لکھا جائے اگر آپ نے ورڈ کپ جتوایا آپ نے بہت کچھ کیا قوم کے لیے اور بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں آپ کی نمال یونیورسٹی ہے آپ نے شوکت خانم کافی سارے کام کی ہیں لیکن اگر آپ یہ احسان کر دیں کہ اس مہنگائی کے طوفان کو ختم کر دیں اور کم از کم اپنی جو ساخ آخری جو آپ کی عزت و احترام اگر کچھ لوگوں میں بکایا ہے تو اسے باقی رکھیں پاکستان زندہ باندھ